اسلام علیکم میری برز آج نئے ویلوگ کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں پہلے بھی میں ویلوگ بنا چکی ہوں بچوں کو سٹیڈی پر بہاری اس کے مطلق میں نے ویلوگ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا اس کا اتنا اچھا رسپانس نہیں ہو جائے آیا اور اب آپ لوگوں نے بہت زیادہ پساننی کیا امید کرتی ہوں کہ آپ میرا یہ ویلوگ جو ہے وہ پساند آئے گا یہ وگا وڈر سے پساند آئے گا جو کہ سردن پلان بنایا ہے میرے بائی کی فیملی بائی آئے تھے بابی آئے بابی پوالڈی آپ میں ساتھ بہت ساری ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں یہ میرے باتیجے باتیجی اور بیٹی ہیں میرے ہسپرینڈ آئے ہم سب مل کے ہم لوگوں نے ہوتنگ پا پلان بنایا تو صبح تو تھوڑی سی دوب تھی لیکن موسم آپ بہت زیادہ سرد ہیں اور ہم لوگ mentally prepare نہیں ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوگا گاڑی میں ہیٹر چال رہا ہے اور وہاں پہ کیا انوائرمنٹ ہوگا بچوں کو ہم کور دو گار کے لائے ہیں لیکن لاغر آئے کہ وہاں پہ ہم لوگوں نے کھلا ایری ہے وہاں پہ ہم نے بیٹھنا ہے تو کس طرح سے ہم لوگوں کا یہ فرسٹ ہوگا فرسٹ ہے بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے اور ہم کیا کیا کرتے ہیں یہ سارا میں اس ویڈیو میں آپ کو تھوڑا تھوڑا بتاؤں گی تو یہ بھائی کا ہی پلان ہے آپ بھائی سے بوچھیں کہ کیا کیا وہاں پہ ایکٹیوٹیز ہیں کیا وہاں پہ ضروریات ہیں جانے کے لیے اس ساری چیزیں ہی آپ کو بتائیں ابھی ہم جو ہے بھاگا بھاڑا کے اندر انٹر ہو گئے ہیں لیکن انٹر سے پہلے ہم نے ہی ہاں پہ اپنی گاڑی کا پروٹوکل لگایا ہوا تھا اور جو لوگ دور سے آرہے ہیں یا دوسرے سیٹے سے ہیں ادھر دن لہور یا آٹ آف کنٹی سے تو ان کے لیے انفرمیشن نائیڈ کر دیتے ہیں کہ یہاں آنے سے پہلے اگر تو آپ کا کوئی آرمی میں ریفرنس ہے تو وہ سب سے بیسٹ ہے اگر نہیں ہے تو آپ کو ارلی مورنگ آکے اپنی گاڑی کی یہاں پہ ریجیسرشن کروانی پڑتی ہے اور آپ کے پاس ڈاکومنٹیشن ہونے چاہیے ویلیڈ آئی ڈی کارٹ ویلیڈ لائسنس ویلیڈ آپ کی گاڑی کی بک تاکہ یہاں پہ آنے کے بعد اگر آپ یہاں سے وزٹ کر کے نہ جائیں تو پھر یہاں پہ آکے آپ کا ٹائم بیسٹ ہوگا اور اکثر ایسا ہوتا بھی ہے اور اکثر ایسا ہوتا بھی ہے جو لوگ دور سے آتے ہیں اور خاص طور یہ ایسی جگہ ہے کہ یہاں پہ آکے آپ کو جو یہاں کا انوارمنٹ ہے وہ دیکھے کہ آپ کو آپ کے جو وطن کے لئے محبت ہے وہ آپ کو پتہ چلتا ہے تو جیسا کہ موسم بھی کافی سرد ہے لیکن وہاں پہ آپ کو گرمی جیسا محسوس ہوناتا ہے وہ یہ کہ وہاں پہ آپ کا جوش آپ کا ولولا بہت جو ہے وہ پیک پہ چلا جاتا ہے سمجھ لیں اسی طرح سے جس طرح سے انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا ہے اور اس سائٹ سے آپ پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور دوسری سائٹ پہ انڈیا والے اپنی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں میں اب آپ لوگ یہ بتانا چاہوں گی بھائی نے تو آپ کو بتایا کہ یہاں آنے کے لئے کیا کیا ڈاکومنٹیشن یا کیا کیا چیزیں جو ہیں ضروری ہیں میں اپنے انڈیا ویور سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ بھی پتائیں کہ جب آپ لوگ جاتے ہیں واقع بارڈر پہ وہاں پہ اس سائٹ پہ تو آپ لوگ وہاں پہ جانے کے لئے کیا کیا کرتے ہیں مطلب کیا کیا ضروریت ہوتی ہیں کیا 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 ہمیں کمیٹس پہ بتائیں تاکہ مجھے یہ بھی پتا چل سکے کہ ہمارے آپ لوگ اسی طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں اسی طرح سے انجائے کرتے ہیں اچھا جی ابھی ہم بلکل گو کے جیسے بھائی نے آپ کو بتایا کہ ہم پروٹوکول لگوا کے آئے ہیں امید کرتے ہیں کہ جس طرح بارڈر کی اس سائٹ پہ سیکیورٹی کی چیک اپ ہو رہا ہے انڈیا کی سائٹ پہ بھی اسی طرح سیکیورٹی کا چیک اپ ہو گا ابھی ہم ایک چیک پوست جو آرمی نے لگائی ہوئی ہے اس کو کراس کر کے ہیں ان کو ویریکیشن کروا کے آئے ہیں ابھی دوسری چیک پوست پاکستان اور انڈیا کا تو آگے بھی مجھے لگ رہے دو تین چیک پوست ہوں گی گیٹ تک پونچ سے ہوئے تو اسی طرح آپ کو جا کے اکٹیوٹیز ہم بتاتے ہیں کہ اصل میں اندر جو ہے پرچم کشای ہوتی ہے دونوں ملک کے جو افواج ہوتی ہیں وہ اپنا جیسے ہی سن سیٹ ہوتا ہے سورج گروب ہوتا ہے اس وقت وہ اپنے جھنڈے کو نیچے اس کو پرچم کشای ہوتا ہے اس وقت وہاں ہوتا ہے لیکن انتقام اس فانکشن کو دیکھنے کے لیے باردر کی اس سائٹ پر بھی اور پارڈر کی اس سائٹ پر بھی جیسے بھائی نے آپ پتایا جیسے جیسے کیرکٹ میکچ میں جوش ولا ہوتا ہے ہوتا ہے ایک ہلتھی کمپیٹیشن ہوتا ہے اور وہ میکچ صرف جو 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 گراؤنڈ میں کھیلنے والے پلیئرز ہیں ان کے درمیان نہیں ہوتا بلکہ جو دیکھنے والے ان کے درمیان بھی ہوتا ہے تو ہمارا بھی اسی طرح جب ہم ادھر وگا بارڈر پہ آتے ہیں پاکستانیز بھی اور انڈینز بھی تو ہمارا بھی جو بیٹھ کے وہاں دیکھنے والے ہیں ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کتنا جوش والگلا ہوتا ہے تو اصل میں پریڈ تو سارے وہ آرمی افیسرز کارے ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ جو عوام بھی ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح ایسے فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے وہ اس پریڈ کا حصہ ہیں اور وہ بھی پریڈ پہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے یہاں کے اور وہاں کے عوام ایک جیسے ہیں اور ابھی تھوڑا پاس کرتے ہیں اور اس ویڈیو کو اندر جا کے کنٹینیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں ابھی یہاں پہ چیک اٹھ بیننس بہت زیادہ وہ کر رہے ہیں انہوں نے ابھی بھائی کو کہا ایڈی کارڈ جو ہے اپنا سکین کروائے ہیں اپنا سکین کروائے ہیں اور جگہ جگہ پوچھا جا رہے ہیں ویڈیو کی جا رہی ہے آپ کا گاڑی کا نمبر کیا ہے پروٹوکول نمبر کیا ہے مزید جو ہے وہ مطلق سٹیپس میں ہم ناک پاس کرتے ہیں اور آپ دوبرتے جا رہے ہیں تو آگے بھی مزید جو جو آئیں گی ایکٹیویٹی سپوں میں آپ کو بتاتی جاؤں گا ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ سامنے بلکل واقع بارڈر کا گیٹ نظر آ رہا ہے آپ دیکھیں بڑا ہی پیارا منظر ہے تھوڑی 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 ٹھانٹ ہے ہم لوگوں کو تھوڑی دنیاں نیچے کی ہیں کبابا ایسے آ رہی ہے بچے بھی ایکسائٹیڈ ہیں پر ہم لوگ پہ ایکسائٹیڈ ہیں کہ کیا ہوگا نیچ ہوپلی آپ نے جائے کر رہے ہوں گے میرا یہ ویلوگ اب ہم یہاں پہ اُتر گئے ہیں بائی نے گاڑی پارک ساتھی ہے یہ ہم ایسا بچہ پارٹی ہے یہ میری پتیجی ہے میری پتیجی ہے سب سے تھوڑا ہمارا بی بچہ یہ بی بی جا ہے وہ میرا بیٹا ہے بھے ہیلو یہ آری بینی میرا بی جا اور بائی سے آپ نے چکے ہیں اب ہم جا رہے ہیں اس سائٹ پہ گیٹ کی طرف ہم لوگ انٹر ہونے لگے ہیں ہمارے بچے میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں بچوں آپ ایکسائٹیڈ اب ہم بلکل پاس آگئے ہیں آپ سننے ہوں گے پاکستانی نغمہ جو ہے وہ بھی چال ہے پیچھے سے ہم زندہ کون ہیں تو ہم لوگ کی ایکسائٹ میں بڑھتی جا رہی ہے آپ دیکھیں آپ لوگ جا رہے ہیں اب بچوں کو شائع ہوگی تو ہفہلی میرے ساتھ ساتھ آپ بھی انجائے کر رہے ہوں گے اور ہمارکس میں مجھے بتاتے جائیے گا کہ کیا چیز آپ کو اس ویلوگ میں سب سے اچھی لگی اور کیا بولی لگی وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں لہے ہی شیئر ہے میں ملتی کرنا چاہتے ہیں ملتی کرنا چاہتے ہیں آپ کیاچا کرنا چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں لیکن میں بہریند اور آپ نے اچھی مطلب بکر آپ کے کھانا دی ساتھ نہیں کیا آپ سے ہمیں دے سکر اور شور کو زیادہ کو بھی آپ کو سامنے نظر آرہا ہوگا دیکھیں لوگ لیٹھنا شروع ہو گئے موسیقی 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 کہ اینڈ میں ہماری آرمی کے نوجوانوں نے اور انڈین آرمی کے نوجوانوں نے ہاتھ لیا ہے تو میرے دل میں خواہش آئی ہے کہ آئندہ بھی ہماری حکومت اندرونی یا بیرونی معاملات انڈین حکومت کے ساتھ کرتی ہے تو کچھ میں بھی سیم سیمیلارٹی ہونی چاہیے کسی قسم کی نیگٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے ہماری گورنمنٹ کو بھی آگے بڑھنا چاہیے اچھے سٹیپ نے اور ان کی آرمی کو بھی بڑھنا چاہیے اسی طرح لوگوں کے انڈین اور پاکستانیوں کو اپنے دل شافت کرنے شاہیے